دوستو بولی وڈ دن بھر کا نیو اپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کچھ بہت ہی بڑیا اور چٹپٹی خبریں لے کر آیا ہوں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے تمنا بھاٹیا اور اس کے بائی فرنڈ ویجے ورما کی یہ دونوں عاشق عشق کے دریاں میں ڈوب چکے ہیں اور اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یہ دن رات ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ارے بھائی آپ دونوں ایک دوسرے کو اتنے زیادہ پسند ہو تب ہی تو آپ دونوں عشق میں ہو نہیں تو کیوں ہوتے لیکن یہ بات آپ اپنے تک رکھئے آپ دنیا کو کیوں بتانا چاہتے ہو کہ آپ کا بوائی فرنڈ کتنا اچھا ہے یا آپ کی گرر فرنڈ کتنی اچھی ہے لکھا ایکٹر ویجے ورما نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ تمنا بھاٹیا سے ملا تھا تو بہت در گیا تھا مجھے نہیں لگا تھا اس وقت کیے میری گر فرنڈ بنے گی ہم دونوں کا افیر چالو ہوگا کیونکہ تمنا بھاٹیا ساؤت فلموں کی بہت بڑی اسٹار ہے مطلب اتنی بڑی اسٹار ہے کہ بس پوچھو ہی مت ارے بھائی صاحب یہ آپ کو کس نے بتایا کہ تمنا بھاٹیا ساؤت فلموں کی بہت بڑی اسٹار ہے یہ آپ نے سپنے میں دیکھا ہوگا کیونکہ ریالیٹی سے تو اس کا کوئی لینا دینا ہے نہیں ارے بھائی صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی صاحب میں آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ تمنا بھاٹیا کو آج ساؤت میں کوئی سائیڈ رول بھی نہیں دیتا اس لیے بیچاری ممبئی میں آ کر رہ رہی ہے اور ممبئی میں ویب سریز کر رہی ہے اور ننگے ننگے پوز دے رہی ہے مطلب وہ ویب سریز کرنے کے لیے بھی وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کسی بھی طرح کا رول کرنے کے لیے تیار ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کی گرفرنٹ تمنا بھاٹیا کتنی بڑی سپریشٹار ہے بھائی صاحب دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارے بولیوڈ والے ہیں وہ نیپوکٹس کو ہی لانچ کرتے ہیں باہر والوں کو لانچ کرتے نہیں ہیں کیونکہ بولیوڈ والوں کا ایسا ماننا ہے کہ جو پبلک ہے وہ صرف نیپوکٹس کو ہی فلموں میں دیکھنا چاہتی ہے وہ باہر کے لوگوں کو فلموں میں دیکھنا نہیں چاہتی اور اسی کڑی میں اب دو نیپوکٹس اور لانچ ہونے والے ہیں ایک ڈیریکٹر ہے ابشک کپور جس نے ششان سنگھ راجپود کے ساتھ کے دارنات بنائی تھی اس نے سائن کیا ہے روینہ تھن تھن کی بیٹی کو اور عجی دیوگن کی بہن کے بیٹے کو اور عجی دیوگن نے اس سے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ اس کو لانچ کرو گے تو میں آپ کی فلم میں گیش اپیرنس کروں گا اور وہ بھی پھر ہی کروں گا بھائی صاحب پیسے نہیں لوں گا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ روینہ تھن تھن کی بیٹی بہت ہی سندر ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کو اگر لانچ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے لیکن عجی دیوگن کی بہن کا بیٹا کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عجی دیوگن جیسا ہی ہوگا اس کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے مطلب کچھ تو رحم کرو بھائی صاحب ایسا نعمت کرو بولیوڈ والو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹینو ورما صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے ایکشن ماسٹر تھے اور انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا اور اس میں بتایا کہ گویندہ اگر برباد ہوا ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے برباد ہوا ہے ٹینو ورما صاحب کا کہنا ہے کہ گویندہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے بہت ہی زبردست ایکٹر ہے لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ اس کو برباد ہونا ہی تھا تو اگر آج گویندہ کسی کو بھی بدنام کرتا ہے کہ ڈیویڈ دھون کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا ہے ٹینو ورما کا کہنا ہے کہ گویندہ کسی کی وجہ سے برباد نہیں ہوا اپنی وجہ سے برباد ہوا ہے گویندہ کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ اس کا برباد ہونا تیہ تھا اور وہی ہوا اور یہ گویندہ کی حرکتیں ہی ہیں کہ بولیوڈ والا کوئی بھی ان کی بیٹی کو لانچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے بیٹے کو بھی لانچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بولی ووڈ میں بہت اچھا بیہیوئر ہونا بہت ضروری ہے دوستو آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ بڑھو کی فلم کسی کا ہاتھ کسی کی ٹانگ فلم کچھ دن پہلے ریلیز ہوئی تھی اور بہت بڑی ڈیساشٹر رہی تھی اب یہ فلم اوٹی ٹی پر ریلیز ہوئی ہے اور جس دن یہ فلم اوٹی ٹی پر ریلیز ہوئی اس دن بھی اس فلم کا پرموشن کیا گیا ارے بھائی صاحب جو فلم اتنی بڑی ڈیساشٹر ہے اس کا پرموشن کرنے سے کیا ہو جائے گا کوئی بھی اس فلم کو اوٹی ٹی پر بھی کیوں دیکھے گا کیا ضرورت پڑی ہے کہ کوئی اپنے تین گھنٹے برباد کرے گا بھائی صاحب خیر تو اس پرموشن کے لیے کیا کیا گیا بڑھو تو آپ کو پتا ہے کتنا ڈرتا ہے وہ تو آج کل گھر میں بیٹھ کر کامتا ہے بھائی صاحب آپ امنا سا لگاؤ کہ ایک اس قسم کا بھائی ہے کہ ایک لکھے گنڈے نے ان کو دھمکی دے دی ہے اور وہ گھر پر بیٹھ کر کامپ رہے ہیں گھر سے باہر نکلنے کو بھی تیار نہیں ہے تو ایکچولی اس فلم کا پرموشن کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ بڑھو کے ڈپلیکیٹس کو بلایا گیا اور بھائی صاحب ایک نہیں تین چار ڈپلیکیٹس کو بلایا گیا اور انہوں نے پورے ممبئی میں اس فلم کا پرموشن کیا ارے بڑھو بھائی اتنے کیوں ڈرتے ہو کچھ تو دل رکھو کچھ تو ہمت رکھو آپ تو اپنے آپ کو بھائی کہتے ہو یار پھر بھی اتنے ڈرتے ہو دوستو آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ بولیوڈ کے بہت سارے پروڈیسرز اپنی فلمیں یوکے میں بنا رہے تھے کیونکہ وہاں سے سبسیڈی ملتی تھی اور یہ پروڈیسرز کیا کرتے تھے اگر بجٹ ہوتا تھا سو کروڑ کا تو یہ وہاں تین سو کروڑ روپے دکھاتے تھے اور پھر یوکے گورنمنٹ سے ایک بھاری بھر کم سبسیڈی لے لیتے تھے تو بیسکلی یہ یوکے گورنمنٹ کو بے اقوب بنا رہے تھے یعنی کہ گوروں کو بے اقوب بنا رہے تھے اب یار گورے اتنے بھی پاگل نہیں کہ کچھ انڈین مل کر ان کو بہت دنوں تک پاگل بناتے رہیں گے اکشے کمار اپنی ہر فلم کو وہی شوٹ کر رہا تھا اکشے کمار کی فلم کا بجٹ ہوتا تھا ڈیڑھ سو کروڑ اکشے کمار بھائی صاحب دکھاتے تھے تین سو کروڑ اب وہاں پہ انکوائری چالو ہو گئی ہے اور پچھلے دو تین سال میں جتنی بھی فلمیں بنی ہیں ان سبھی فلموں کی فائلز کو روک دیا گیا ہے کسی کو کوئی سبسیڈی نہیں دی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جتنے بھی پروڈیسرز وہاں فلمیں بنانے والے تھے وہ کسی اور کنٹری میں شوٹ کر رہے ہیں یوں کہ کوئی بھی نہیں جا رہا ہے تو یہاں وہ کہاوت پھر سے ثابت ہو گئی ہے کہ زیادہ کھیچی ٹوٹ جاتی ہے زیادہ نہیں کھیچنی چاہیے جو بھی کام کرو لیمٹ میں کرنا چاہیے لیمٹ کے باہر نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک وقت میں دیپی کا پادوکون بولیوڈ کی نمبر ون ایکٹریس تھی اور پھر بیچاری نے شادی کر لی شادی کے بعد دیپی کا کی جتنی بھی فلمیں ریلیز ہوئی وہ سب سپر ڈوپر ڈساشٹر رہی جیسے کہ ایٹی تھری گہرائیاں چپاک اب آپ کہیں گے کہ بھائی ان کی فلم پتھان تو سپر ڈوپر بلوک بسٹر رہی بھائی صاحب پتھان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شارک خان اس فلم میں تھے بات ختم ہو گئی دیپی کا کی جگہ کوئی بھی ہیروین ہوتی وہ فلم اتنی ہی بڑی ہٹ ہوتی تو اس فلم کو دیپی کا کی فلم نہیں کہا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دیپی کا تھوڑی پریشان ہو گئی تھی اور دیپی کا نے کچھ بڑی فلمیں سائن کی تھی جیسے کہ پتھان ہٹ ہو گئی بہت اچھی بات ہے لیکن اسی کڑی میں دیپی کا کی نیشٹ فلم ہے پرباز کے ساتھ پروجیکٹ کے اور حقیقت یہ ہے کہ پرباز کی ہندی میں جتنی بھی فلمیں اب تک ریلیز ہوئی ہیں کوئی بھی نہیں چلی ہے تو اب دیچاری دیپی کا کو فلم پروجیکٹ کے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے ہوگا کیا اس کو ڈر ہے کہ کہیں پرباز کی یہ فلم بھی فلوپ نہ ہو جائے لیکن اس فلم کی بہت بڑی سٹار کاشٹ ہے امیتہ بچن صاحب ہے پرباز ہے کمل حاسن صاحب بھی آج اس فلم میں آ گئے ہیں اور دیپی کا ہے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فلم ایوریج بھی ہوگی تب بھی یہ فلم چلے گی اگر فلم بہت ہی زیادہ خراب ہوئی تو پھر ظاہر سے باتیں نہیں چلے گی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بٹلے بھائی آمیر خان کی چڑھا بہت بڑی فلوپ رہی تھی اور تب سے آمیر خان ڈپریشن میں ہے تب سے آمیر خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے مطلب اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے اگلی فلم کرنے کی اور یہی وجہ ہے آمیر خان پچھلے 6-7 مہینے سے پروڈیسر بننے کی کوشش کر رہا ہے مطلب آمیر خان یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک فلم کو پروڈیس کرے اور اس میں کوئی اور ایکٹر کام کرے اور اسی فلم کو لے کر پہلے آمیر خان بڑھو کے پاس گیا بڑھو نے منع کر دیا اس کے بعد آمیر خان رنبیر کپور کے پاس گیا رنبیر کپور نے بھی اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا پھر آمیر خان اس فلم کو لے کر شاہد کپور کے پاس گیا شاہد کپور نے بھی منع کر دیا یہ سبھی ایکٹرز اپنی جگہ بلکل صحیح ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آمیر صاحب اگر آپ کی اسکرپ بہت کمال کی ہے آپ کی فلم بلوک بشٹر ہونے والی ہے تو آپ خود کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب آپ ہمیں اپنی فلم میں کیوں لے رہے ہو تو آمیر خان کے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بھی سیلیبل بولی ووڈ کا ایکٹر ان کی فلم نہیں کرے گا تو اب ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں تو وہ گئے سیدھے فران اکتر کے پاس اور آمیر نے فران سے کہا کہ دیکھو بھائی جب آپ ڈیریکٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کی فلم کوئی نہیں کر رہا تھا تو میں نے کی تھی میں نے آپ کو ڈیریکٹر بنایا تھا تو اب آپ میری ہیلپ کرو اور میری فلم میں ہیرو بن جاؤ یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے فران بھائی کہ آپ کی فلم کوئی نہیں دیکھتا ہے آپ بہت بڑے فلوپ ہو لیکن بھائی میں کیا کروں مجھے فلم تو بنانی ہے تو میں آپ ہی کے ساتھ بناوں گا آپ اس فلم کو کر لو اور اس طرح سے فرانکتر راضی ہو گیا اور اب اس فلم میں فرانکتر ہیرو ہے دوستو کنگنا کی نئی فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے ایمرجنسی اور کل اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے 24 نومبر کو دوستو اب تک یہ خبریں تو بہت آتی رہی ہیں کہ بہت سارے ایکٹروں نے ایک فلم کے لیے 100 کروڑ روپے سے زیادہ فیس لی ہے جیسے کہ اکشہ کمار ایک فلم کے لیے 125 کروڑ لیتا ہے جیسے کہ پربھاس ایک فلم کے لیے 100 کروڑ سے زیادہ لیتا ہے رتک بھی ایک فلم کا تقریباً 100 کروڑ لیتا ہے لیکن اب ایک سپر اسٹار نے ان سب ہی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور کمال یہ ہے کہ یہ سپر اسٹار بولی ووڈ سے نہیں ہے یہ سپر اسٹار ساؤتھ فلموں کا سپر اسٹار ہے اس سپر اسٹار کا نام ہے تھلپتی ویجے یہ ایک فلم کر رہا ہے جس کا نام ہے لیو اور اس ایک فلم کے لیے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہر کسی کو اپنی فلم اسی دن ریلیز کرنی ہے کئی فلمیں تو پہلے ہی ایناؤنس ہو چکی تھی اب ایک فلم اور ایناؤنس ہو گئی ہے اسی دن ریلیز ہونے کے لیے اور مجھے بالکل حیرانی نہیں ہوگی اگر اگلے ایک دو ویک میں دو چار فلمیں اور اسی دن ریلیز ہونے کے لیے آ جائیں اب جو گیارہ آگست کو بڑی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں ان کے نام ہیں اور میں ابھی بھی یہی مانتا ہوں کہ ان میں اینیمل سب سے بڑی فلم ہے اور اینیمل کا جتنا ڈے ون کا بزنس ہوگا اتنا ان سب کا ملا کر بھی نہیں ہوگا دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب دو ہزار تئیس میں بڑی فلمیں کون سی آنے والی ہیں دیکھیں اب آگے تقریباً چھے مہینے بچے ہیں اور ان چھے مہینے میں چھے بڑی فلمیں آنے والی ہیں چار ہندی فلمیں ہیں اور دو ساؤت کی فلمیں ہیں ہندی فلمیں ہیں ٹائگر تھری جوان ڈنکی اور اینیمل اور ساؤت کی دو فلمیں ہیں سالار اور لیو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ چھے میں سے کتنی فلمیں بلوک بشٹر رہیں گی اور کتنی فلمیں بہت بڑی فلوپ رہیں گی دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ٹیک کیئر دوستو جائے ہند وندے ماترم